آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈراما سریل بے رنگ میں فہد کا کردار نبھانے والے اس ہینڈسوم اداکار کے بارے میں بہت سی دلچسپ باتیں شیئر کریں گے کہ اصل میں یہ کون ہیں کیسے ہیں کیا کرتے ہیں اور کیا یہ شادی شدہ ہیں یا نہیں اور اگر ہیں تو کیا ان کی اہلیا بھی شو بیز انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہیں اور سب سے اہم بات کہ یہ شو بیز انڈسٹری کے ایک اس مشہور اداکار کے بیٹے ہیں ان کے بارے میں مکمل معلومات جانے کے لیے میری ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا جی تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے ڈراما سیریل بے رنگ میں فہد کا کردار نبھانے والے اس ہینڈسوم اداکار کی جن کا اصل نام ارسلان خان ہے یہ ایک ینگ اور باسلائیت پاکستانی اداکار اور موڈل ہونے کے ساتھ سار ڈانسر بھی ہیں ان کا تعلق سنگھ کے شہر کراچی سے ہیں اداکار ارسلان خان کی عمر اس وقت تقریباً 20 سے 25 سال کے درمیان ہے اب اگر بات ان کی ایجوکیشن کی کریں تو یہ اپنی گریجویشن ابھی کر رہے ہیں ہینڈسوم لکس اور بہترین قدو کامت کے مالک کی صداکار کی آئیز کا کلر بلیک جبکہ ہیرز کا کلر بھی بلیک ہے اور ان کی ہائیڈ پانچ فور سات انچ ہے اور ویڈ تقریباً 60 کےجی ہے ان کا مذہب اسلام ہے اب اگر بات ان کی فیملی کی کریں تو ان کی فیملی میں سے کسی کا بھی شو بھی سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی فیملی میں ان کے والدین کے علاوہ ان کی ایک خوبصورت سی بہن ہے اور اصل زندگی میں یہ اب تک سنگل ہیں اب اگر بات ان کے شو بیس کیریئر کی کریں تو انہوں نے مارلنگ سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا مارلنگ میں بے پناہ نام بنانے کے بعد انہوں نے 2023 میں ڈراما سیریل میرا سسرال سے اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز کیا اور اس کے بعد یہ سپورٹنگ کردار نبھاتے ہوئے نظر آئے لیکن انہیں زیادہ شہرہ ڈراما سیریل تم بن کیسے جیئے اور ڈراما سیریل چال سے ملی ان دونوں ڈراموں میں ان کے منفرد کرداروں کو بہت پسند کیا گیا یہ بیشمار ٹی وی کمرشلز اور ٹاپ فیشن برینڈز کے لیے فوٹو شوٹ بھی کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ آج کل ڈراما سیریل بے رنگ میں اداکارہ دوہ زہرہ کے ساتھ اپنی شاندار اداکاری کے جوہر دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی تو ناظرین اگر آپ کو اسٹلینٹی رو ہینڈسوم اداکار اسران خان کے بالے میں جان کر اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا